اسلام علیکم خوش آمدید ناظرین اور سامین میرا نام ڈاکٹر فہیم اللہ ہے میں کنسلٹنٹ انڈکرینالجسٹ ہوں میں پشاور میں از اینڈکرینالجسٹ کام کرتا ہوں میں فارمویو کے پورٹکاسٹ کی طرف سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے زیابیت سور حج آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان سے اس سال تقریباً دو لاکھ پچاس ہزار لوگ حج ادا کرنے کے لیے سعودی عریب یہ جا رہے ہیں تو آج کل ڈائیبیٹیز کو جو شرح پاکستان میں بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں آج ہم ہماری جو سپیشلسٹ ہیں ماہر زیابیتیز پروفیسر ڈاکٹر سوگیہ سابر علی ان سے ہم بہت ہی مفید مشورے اور سوال اور جواب ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے ڈائیبیٹیز اور حج سے ریلیٹیڈ سو ویلکم میڈم تینکیو بہی مچ فہیم بہت شکریہ سو آپ سے پہلا جو میرا قویسٹن ہے وہ بہت ہی ضروری قویسٹن ہے حج کے سفر سے پہلے زیابیت اس والی حاجیوں کو کیا کرنا چاہیے مہم فہیم بیسکلی تو سارا سال ہی ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کو اپنا سیلف کیر کے بارے میں توجہ دینی چاہیے لیکن حج اگین it is a very specialized area اور ظاہر ہے ایک مسلمان ڈائیبیٹک حاجی کے لیے زندگی کا ایک بہت اہم ان کے لیے کہہ لیجئے aspect بھی ہے اس میں خصوصی طور پر اگر ہم ان کو advice دینا چاہیں اب although حج بھی قریب ہے اور حج فلائٹس بھی شروع ہو گئی ہیں لیکن اگر ہم planning کی بات کریں تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کو حج سے پہلے تقریباً ڈیرڈ دو مہینہ پہلے اپنے مولد سے ملنا چاہیے اور اس ملاقات کی نویت یہ ہے کہ ان کے جو بھی medical tests یا check-up آپ کہہ لیجئے وہ time پہ ہونے چاہیے تاکہ اگر کوئی بھی diabetes میں پیچیدیاں ہیں اگر ان کی sugar level متناسب طریقے سے control نہیں ہے یا ان کو کوئی بھی اور problem کوئی تھوڑا بہت infection ہو یا ان کی دوائیوں میں رد و بدل کرنی ہو especially حج کے توسط سے تو وہ بھر وقت کی جا سکے کیونکہ اگر حاجی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کی ضیابتی صحیح طرح سے control نہیں ہے تو ان کو کافی پریشانی دیکھنی پڑ سکتی ہے تو I think the best advice is کہ آپ جب بھی حج کا ارادہ کریں تو آپ پہلے ایک check-up ایک consultation book کر لیں تاکہ آپ کا knowledge آپ کو پوری طرح سے guide کر سکے کہ آپ دورانے حج اپنا کس طرح احتیاط اور خیال رکھ سکتے ہیں اچھا مہم ایک دوسرا بہت ہی important question ہے کچھ اکثر مریض ہوتے ہیں مطلب حاجی ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ کونسی ایسی چیزیں ساتھ لے جا سکتے ہیں حج کے لئے اس کے علاوہ اپنی دوائیوں کی دوس کو وہ کس طرح adjust کر سکتے ہیں اور بہت ہی جو ضروری question ہے insulin سے related وہ insulin کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں اچھا آپ کے سوال میں تین باتیں ہیں ٹھیک سب سے پہلی بات جو آپ کہہ رہے ہیں بہت اہم ہے کہ حاجیوں کو جن کو diabetes یا زیابتی سے اپنے ساتھ کیا لے جائیں تو I think میرا simple basic مشورہ ہوگا کہ آپ کو اپنی اگر diabetes کا control level کے بارے میں تھوڑی بہت information چاہیے تو آپ اپنا glukometer کوشش کیجئے کہ آپ کا glukometer پوری طرح سے functional ہو battery cell ایک نہیں دو آپ رکھ لیجئے spare تاکہ دورانے حج آپ اپنا شگر باقائدگی سے چیک کر سکیں اس مطب سلسلے میں میں آپ کو تھوڑی سے وضاحت کرنا چاہوں گی کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے احرام پہنا ہوگا تو شاید اس دوران وہ اپنی شگر چیک نہ کریں ان کو allowed نہیں ہوگا لیکن تھوڑی سے میں وضاحت کر دوں کہ نہیں during the time of حج جب حاجیوں نے احرام بھی پہنا ہوگا وہ اپنا آرام سے blood sugar test کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ دوسری جو ضروری چیز ہے ان کے پاس مطب اپنے اور جو personal استعمال کا sunglasses کا استعمال حاجیوں کو چاہیے وہ بہت دھوپ والے area میں یا دن کے time میں مطب کریں اور again جب وہ sunglasses استعمال کریں گے تو بہتر یہ ہوگا کہ وہ اپنی نظر کا بھی fresh test کر لیں اگر ان کی بینائی میں تھوڑا بہت فرق آیا ہے تو وہ اپنی sunglasses accordingly صحیح بنا سکتے ہیں تاکہ ان کو جو بھی اپنے کلام پڑھنا ہو بہ آسانی پڑھ سکیں پھر ایک اور اہم پہلو ہے جو کافی لوگ اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں کہ حاجیوں جن کو ڈائیبیٹیز ہے وہ ہر چپل نہیں پہن سکتے آج کل بھی اس زمانے میں لوگوں کو لگتے کہ ہوائی چپل it's very popular کہ ہوائی چپل لے لیے اور اللہ اللہ خیر ساللہ لیکن اب جو پیروں جن لوگ کو پیچی دیا ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ especially حج میں کیونکہ ہم اس پاکستانیز majority لوگ واک یا پیدل نہیں چلتے تو جب وہ حج کے لئے جاتے ہیں تو ان کو خصوصی طور پر کافی لمبے عرصے کے لئے پیدل چلنا پڑتا ہے تو وہ چپلوں کی اپنا ایک خصوصی ایک ڈاکٹر کے ساتھ اپنی میٹنگ کر سکتے ہیں یا اگر ان کیس ان کے اور ریسورسز ہوں کہ ان کو ایڈوائز مل سکے ان سے بھی وہ ڈیٹیلز دے سکتے ہیں اور اگر میں آپ کی اس پروگرام میں بیان کرنا چاہوں تو ہوای چپل نہ لیں نیا چپل جو انہوں نے قطن استعمال نہیں کیا وہ حج کے دوران especially during those five days استعمال نہ کریں ان کو چاہیے کہ ایک ایسا comfortable جوتہ جو انہوں نے پہلے سے یکرو سٹریپ والا یا بکل والا اگر وہ جوتہ استعمال کریں تو ان کے پہروں کی کافی بہتری ہوگی بجائے اس کے کہ وہ ایسا چپل پہنے جسے ان کو خدا خاصہ کوئی جخم یا چھالے پڑ سکتے ہیں تو آپ کے پہلے جو سوال ہے اس کا یہ کہ گلوکومیٹر کا استعمال سنگلاسز ادویات کا استعمال تو اگر جب آپ اپنے مولیج کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا مولیج آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کے دوائیوں میں آیا کوئی رد و بدل کریں گے یا نہیں اور اس سال کے لئے تو خصوصی کافی گرمی ہوگی دورانے حج تو کوئی ایسی دوائی کا استعمال نہ رکھیں جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے تو آپ کا مولیج آپ کو اس چیز کے بارے میں گائیڈ کر سکتا ہے دوسرا پھر کچھ عدویات ہوتی ہیں جن سے شگر لو ہونے کا خطشہ ہوتا ہے کچھ ایسی دوائیاں ضروری ہوتی ہیں ڈائیبیٹک پیشنس کے لئے اس میں پٹیکلرلی انسلین بہت ایک جانا مانا نام ہے تو انسلین کا یوزیلی جو ہم خوراک کے ساتھ والی شورٹ ایکٹنگ انسلین ہوتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ تر مریضوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر وہ چل پھر زیادہ رکھ رہے ہیں کھانا وہ تھوڑا کم یوزیلی گائیڈنس آج کل کافی اویلیبل ہے اگر فارمیسی میں بھی زیابتی والے مریض جائیں تو ان کو اس قسم کے کول پاؤچز ملتے ہیں جو وہ آرام سے اپنے فریزر میں رکھ لیں اور پھر اس میں وہ اپنی انسلین تقریبا 24 گھنٹے کے لئے آسانی سے سٹور کر سکتے ہیں لیکن بیسٹ یہی ہوگا کہ جو لوگ حج کے لئے جا رہے ہیں تو وہ اپنے جو گروپ کے رہنماں ہوتے ہیں ان سے رابطہ کریں کہ اگر ان کو انسلین سٹوریج کے لئے کوئی اور سپیشل آئیز قسم کے پلاسک ہیں یا ان کو برف مل سکتی ہے اس میں اپنی انسلین سٹور کر لیں تو ان کی انسلین بہتر طور پر محفوظ رہے گی میڈم جس طرح آپ نے بات کر لی دوران احرام گلوکومیٹر کا آپ انسلین کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے کہ انسلین لگانے سے اس پہ آپ کے حج پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے انسلین دیکھیں it's لائف سیونگ ڈرگ اور سپیشلی جن لوگ کو انسلین کی ضرورت ہے تو ان کی تو زندگی کا دارومدار ہی انسلین پہ ہے تو ای تنک اس میں کوئی ایسے پریشانی کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی حج کی نیت سے جا رہا ہے کوئی دوران احرام مطب انسلین کا استعمال تو اس سے ان کے حج میں کوئی فرق آئے گا تو بہت سکون سے حجی صاحبان اپنی انسلین کا بروقت استعمال کریں جس طرح سے ان کے ڈاکٹر نے ان کی ڈوز کی گائیڈنس کی ہے جس طرح سے انسلین لگانے کا ان کو بتایا ہے وہ بلکل استعمال کریں تھوڑا سا اس میں یہ ٹیکنیکل ایشو ہو سکتا کچھ لوگ جیسے ران پہ یا ٹانگ پہ انسلین لگاتے ہیں تو ان کو پھر اس چیز کا مطب سپیشلی مرد حضرات کو بے شک وہ پیٹ پہ لگا لیں اگر ان کیس ان کو لگتا ہے کہ تھوڑا مناسب نہیں ہے بے شک وہ بازو پہ سپیشلی ایک چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلر ٹرائیڈ فور حج رائی یہ بہت نیا کونسپٹ ہے کافی لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے شگر کا کم ہو نا ہائیپو گلائسیمیا دوسرا اس میں مختلف قسم کے انفیکشن چاہے وہ چیسٹ سینے کا انفیکشن چھوٹے پشاپ کا انفیکشن یعنی ٹریک انفیکشن کہتے ہیں یا پاؤں کے انفیکشن تو مختلف قسم کے انفیکشن تیسرا اس میں ڈائیبیٹک فوٹ میں نے عام انفیکشن کی 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 گری میں نہیں رکھا یہ تو تین پہلوں ہیں ان تین پہلوں سے ایک ضیابتیس والے حاجی کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اگر آپ یہ سوچیں کہ میں ہائپو گلائسیمیا یا شگر لو ہونے کا کہہ رہی ہائپر کا کیوں نہیں کہہ رہی تو جو شگر لو ہوتی ہے وہ زیادہ جان لے ہوسکتی ہے بجائے ہائپر گلائسیمیا یا شگر کی زیادتی کے براقس سعودی عربی میں موسم تو کافی گرم ہوگا تو آپ ہیٹ سٹروک کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے حاجوں کے لئے کوئی خاص پیغام اس لحاظ سے میں دیفنیٹلی فہیم دائیبیٹکس آپ کو پتا ہے نا تھوڑا بہت کیونکہ ان میں جسم میں پانی کی کمی ویسے ہوں سکتی ہے قدرتی طور پہ اگر ان کی شگر تھوڑی زیادہ ہو اور پھر موسم کی گرمی کو دیکھتے وے اور پھر آور کراؤڈنگ کیونکہ ایک طرف اوپر سے گرمی برس رہی ہوگی دوسری طرف لوگ بھی کافی قریب قریب ہوتے ہیں تو اس میں آور کراؤڈنگ کی وجہ سے مزید پہ مطلب اگر وہ موجود ہوں سپیشلی جیسے مسجد وغیرہ یا ان کے خیمے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ دھکے وے ایریاز میں رہیں دھوپ کے نیچے وہ نہ بیٹھیں اور سپیشلی اگر وہ تواف کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ چڑے سورج پہ یا بہت گرمی کے وقت میں تواف نہ کریں اور اگر ان کو تھوڑا پیدل چلنا پڑتا ہے تو اپنے ساتھ تولیا جس کو وہ تھنڈے پانی سے گیلا کر لیں اپنے چہرے اپنی گردن اپنے سر پر رکھ سکیں تو تھوڑا سا وہ بھی ان کو بچا ہوگا تو پھر اگر میں اس کو تھوڑا سا دھورا ہوں تو پانی کا استعمال وہ زیادہ رکھیں دوسرا کوشش کریں چھتری یا شیڈی جگوں پہ چھپی ڈھکی جگہ ہوتی جہاں تاؤ زیادہ نہیں لگتا بہاں اگر رہیں تو کافی بہتر ہوگا ان کے لیے دوسرا اکثر ہم بعد اوقات دیکھتے ہیں ہمارے پاس جتنی بھی پیشنٹ آتے ہیں پاؤں پہ زخم ان کے ہوتے ہیں دورانے مطلب حد سے واپسی کے بعد تو آپ ہاجیوں کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے دورانے سفر اور وہ پہ جب وہ ہوں تو پاؤں کی حفاظت کیسے کر سکتے ایک بات بہت بہترین سوال ہے فہیم اور ہر سال ہمیں یہ پریشان کن سیشویشن سے گزرنا پڑتے کہ کافی حاجی آتے ہیں کچھ حاجی تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایرپورٹ سے لینڈ کرتے ہیں اور داریکٹ ہمارے پاس امرجنسی ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں کہ ان کے پاؤں کے زخم کافی خراب ہو چکے ہوتے ہیں اور پاؤں کے زخم پڑتے کیسے ہیں سب سے پہلے تو ان کے جو جوتے چپل یا جو بھی بوٹس یا سینڈل جو دورانے حج یا جتنا بھی ان کا قیام ہوتا ہے اس میں وہ استعمال کرتے ہیں پھر آپ خود اندازہ ہے کہ زیادہ تر مسجد میں چلنا پھر ننگے پیر ہوتا ہے تو ننگے پیر بھی جس ٹائم فرش تپے ہوتے ہیں گرم فرش پہ ننگے پیر چلیں گے تو پھر اس میں بھی چھالے پڑھنے کا کافی خطشہ ہوتا ہے پھر ایک اور سیچویشن ہوتی ہے جس میں پاؤں کی رگیں بلکل سن ہوتی ہیں جس ہم میڈیکل نیروپتی کہتے ہیں تو جن لوگ کو اندازہ ہے کہ ہاں ان کے پاؤں سن ہیں ان کو پتہ نہیں لگتا کہ تھوڑا پاؤں میں زخم آتا ہے پاؤں دکھتا ہے پاؤں میں ان کے یہ بھی حصہ نہیں ہے کہ گرم فرش ہے حجی کو وہاں پہ کوئی زخم آجائے وہاں پہ دوران حج تو انہیں کیا احتیاطی تدابی ریپلائی کرنی چاہیے میں اس میں پہلے اگر میں بتانا چاہوں جیسے چھالے چھالے یا بلسٹرز وہ بہت کامن ہوتے ہیں تو اگر کسی کو پاؤں میں دوران حج اس قسم کا محسوس ہو رہے کہ ہاں پاؤں میں چھالا ہو گیا ہے تو سب سے پہلے تو اس چھالے کو چھیڑے نا کیونکہ ہم لوگ روٹین میں دیکھتے ہیں اکثر لوگ آتے ہیں وہ پن سے سیفٹی پن کامن پن سے کسی بھی تیز آزار سے انہوں نے چھالوں کو پھاڑا ہوتا ہے کچھ لوگ ایون کینچی سے چھالے کو کار دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو مریضوں کو اس چیز کی آگائی ہونی چاہیے کہ چھالے کے ساتھ کوئی چھیر چھار نہیں کرنی چاہیے اور پھر دوسرا اگر کوئی زخم ہے کھلا زخم جو رس رہا ہو چاہے اس میں خون آرہا ہو یا کچھ اور ہو تو فوری طور پہ انہیں اپنے قریبی میڈیکل فسیلٹی میں جانا چاہیے تاکہ ان کا بروقت صحیح طرح سے علاج ہو جانا چاہیے دوسرا یہ نہیں کہ اکثر حجی وہاں پہ ہوتے ہیں دوران حج انہیں کس قسم کی خوراک برقرار رکھنی چاہیے دوران حج کس قسم خوراک کا توازن رکھنا چاہیے یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے حجیوں کے لیے کیونکہ ایک تو آپ اتنی بڑی ایک فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں پھر دوسرا اس میں جو فکر تل بات ہوتی ہے مسافری ہوتی ہے مسافری میں آپ کو گھر کا سیدھا سادھا پرہیز والا کھانا روٹی کا استعمال سفید داٹے کا استعمال پھر زیادہ تر چیزیں چکنائی میں بنی ہوتی ہیں اگر ایک عام کھانا بھی کہہ لیں تو اس میں تیل کا مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے کچھ تلی چیزیں کافی شوق سے لوگ پسند کرتے ہیں پھر اکثر عام چائے میٹھی چائے ملتی ہے تو اب اگر ایک زیابتی سوالہ حاجی ہے تو ان کو سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے کہ خوراک میں وہ اپنا نشاستے کا الیمنٹ جیسے یہ ریفائن کاب سفید آٹے کی روٹی اس کو تھوڑا ذرا آوائیڈ کریں پھر جتنا بھی ان کو لگتا ہے کہ یہ لیں آپ اسی طرح پر آٹے کے بجائے اگر آپ سرخ آٹے کی روٹی مل سکے اس کا استعمال کر لیں پھر سپیشلی گرمی ہوگی اور حج ہوگا اس میں جیسے فروٹس کا استعمال زیادہ رکھئے تازہ سبزیاں سلاد اگر وہ استعمال کر سکے دہی آپ نے پہلے ہیٹ سٹوک کا پوچھا تو دہی کا لسی کا استعمال وہ بہت مفید ہوگا سپیشلی اگر حج کے آیام ہے تو اس میں اگر دہی یا لسی کا استعمال کریں تو ای تینک وہ کافی فائدہ مند ہوگا اچھا ایک بہت امپورٹنٹ کویسٹن ہے ریگارڈنگ حاملہ خواتین سے ریلیٹڈ اگر وہ حج کے لیے جائیں تو وہ کیا اگر ان کے بارے میں آپ کیا اہم پیغام دینا چاہتے ہیں کیا احتیاطی تدابیر ان کو اپلائی کرنی چاہیے دوران حمل اگر کسی کو حج کرنے کی توفیق تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اپنی شگر کی چیکنگ بہت باقائدگی سے کرنی چاہیے پھر دوسرا اس میں اہم بات یہ کہ ان کو اپنی غزہ وہ کتن اگنور نہیں کرنی چاہیے اس میں کچھ حاملہ خواتین انسلین پہ بھی ہوں گی تو اگر وہ انسلین استعمال کر رہی ہیں تو اس کی جو ٹائمن جس ٹائم وہ لیتی ہیں اور اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی شگر تھوڑی بڑھ رہی ہے تو ظاہر ہے جانے سے پہلے انہوں نے جو بھی اپنا معینہ کیا ہوگا تو مولج نے جو ان کو ہدایت دی ہوگی انسلین کا ڈوز بڑھانے کے لیے تو وہ کریں گی ان کیس اگر ان کی شگر کم طرف پہ ہے تو ان کو اپنی انسلین دیکھنی چاہیے کہ اگر کھانے کی بات کی شگر کم ہو رہی ہے تو ان کو اپنی شورٹ ایکٹنگ جو انسلین ہے اس کو کم کرنا چاہیے لیکن اگر ان کو لگ رہے کہ نہیں ان کا نہار مو یا کھانے سے پہلے کی شگر لو ہوتی ہے تو ان کو پھر اپنی جو بھی لانگ ایکٹنگ یا انٹرمیڈیٹ ایکٹنگ انسلین ہے اس کو گھٹانا چاہیے ایک اور پریگننسی کے حوالے سے سوری میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی اکثر جو جن خواتین کا حمل ایڈوانس سٹیجز پہ ہوتا ہے ان کو پیروں کی سوجن بھی ہو سکتی ایکسٹرا کیر کرنی چاہیے سپیشلی جب وہ بیٹھتی ہیں جب وہ لیٹتی ہیں تو کوشش کریں کہ پاؤں کی نیچے وہ تھوڑے کشن یا تکیہ رکھ لیں تاکہ ان کی پاؤں کی سوجن کم رہے اور اسی طرح سے پھر ان کے فٹ ویر جو ان کی چپل کا استعمال ہے اس پہ بھی وہ دہان دیں سپیشلی اگر ان کے پاؤں سوچتے ہیں تو تھوڑا سے ان کو چپل کھلا استعمال کرنا چاہیے بلکل ان کو اپنی فٹنگ کے مطابق چپل استعمال نہیں کرنا چاہیے منہ خدا نخاص چھالے یا خدا نخاص کوئی زخم ان کو پڑھ سکتا ہے اور انہی حاملہ خواتین کو اور ان کے کچھ دانے خجور دو چار دانے خجور کھا لیں تو جن لوگ کو یہ ہائپوگلائسی میں شگر لو ہونے کا رجحان ہے تو ان میں یہ کافی محفوظ رہے گا اور دوران تواف بھی جو بھی آپ کہ لیں اس میں اگر وہ اپنے پاس خجوریں رکھ لیں دونی کہ وہ جو سکری کر سکیں خجور ورکس اوٹ ویری ویل تو ان حاملہ خواتین اور اور قسم کے ڈائیبیٹکس جن کو شگر لو ہوتی ہے تو خجور کا استعمال آپ لوگ کیجئے اپنے پاس ہر ٹائم خجور رکھئے اسے شگر کافی ان کی احتضال میں رہے گی آخر میں کوئی ہم پیغان حاجیوں کو دینا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ آہ ای تینک مطبع سب سے ضروری یہی بات ہے کہ آپ اتنا بڑا فریضہ دا کر رہے ہیں اور آپ ایک صرف مطبع روحانی یہ آپ کا سفر نہیں ہے اس میں آپ کا ظاہر ہے جسمانی اور نفسیاتی مطبع پہلو بھی شامل ہیں تو جب تک آپ کا جسم فٹ نہیں ہو گا تو میرا خیال ہے یہ اتنا اہم زندگی کا پہلو ہے آپ کے لئے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ شگر کو آپ متناسب طریقے سے کنٹرول رکھیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا خوراک آپ دھیان رکھیں ٹائم سے کھائیں اندازے سے کھائیں وقتن فوقتن آپ اپنی شگر کا چیک کرتے رکھیں دوائیوں کا آپ کے پاس یہ نہیں کہ اگر آپ جا رہے ہیں بیس دن کے لئے تو آپ بے شک تیس چالیس دن کی دوائیں لے جائیں کیونکہ اکثر سننے میں ہمارے پاس مریضوں سے آتا کر دی تو دوائی آپ خمخہ اپنے جتنے دن ہیں ان سے تھوڑے دن زیادہ لے لی چیے تاکہ ادھر آپ کا قیام بہ آسانی ہو سکے امید ہے ہمارے ناظرین اور سامعین آپ کو آج تفصیلا آگاہی ہو چکی ہوگی حج اور ضائعیت سے ریلیٹڈ کس طرح آپ اپنے پیروں کی حفاظت کریں گے کس طرح آپ نے انسیلین کی سٹوریج رکھ 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 دورانے سفر اور دورانے حج اپنے ہیٹ سٹروک سے کس طرح بچنا یہ ساری باتیں ہمارے لئے بہت اہمہ ہیں اور میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں اور تینک